نفس بے چین، انکشیس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہی ٹھیک کر سکتی ہے کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی نفسیات کا علاج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں اگر کسی کو انزائیٹی ہے، ڈپریشن ہے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں اسے مکمل پڑھیں اسے پتا چل جائے گا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا انزائیٹی اور ڈپریشن والوں کے لیے حساس جذباتی لوگوں کے لیے سوال کا جواب ڈھوننے والوں کے لیے تلاش کرنے والوں کے لیے اس کتاب کا ایک ایک صفحہ انشاءاللہ تریاب ہوگا اکسیر کا درجہ رکھے گا نفسیاتی خلجان یعنی سائیکلوجیکل ڈیسورڈر نفس کی ایک ایسی بنیادی جبلت ہے جو بہت گہرائی تک اس کی جڑوں میں پیوست ہے نفس کی حرکات یعنی ایکٹیوٹیز ساری کی ساری خود پر مرکوز ہیں یعنی سیلف سینٹرڈ ہیں ڈپریشن کا مریض اگر اپنا مشاہدہ کرے بھی تو بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کی محدود تر زاویہ نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے میری خوشیاں میری بیماری میری تکلیف میرا ڈپریشن یہ حد سے بڑھی ہوئے خود غرزانہ نفسیات کی حرکت یعنی سیلفش ایکٹیوٹی ہے جو یوں تو ہر نفس میں بدرجہ اتم موجود ہے مگر ڈپریشن کی صورت میں یہ زندگی کے تمام درچات پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے اس لیے نفس ہی تمام تر ذہنی خلجان کا یعنی سائیکلوجیکل ڈیسورڈر کا ذمہ دار ہے وجہ باہر نہیں اندر ہے دنیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں نفس یعنی سیلف ہے انا ایگو ہے زندگی کی طرف بہت زیادہ ناپرس رویہ ایگونیسٹ ایٹیٹیوٹ اپنی ذات کی طرف بے پناہ جھکاؤ اپنی خواہشات کو ہر حد تک جا کر پورا کرنے کی دھن اگر غربت ہے تو اچھی کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے بجائے غربت سے جنگ اور ہر وقت اپنے حالات پر بے بسی کی حالت میں افسوس کرنا زندگی کے ساتھ اناپرس رویہ رکھنا ہے یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کچھ ہے بھی تو صرف اپنے مفاد اپنی دلچسپی سیلف انٹریس کے حوالے سے ہے یا پھر اپنی مجبوری کے لیے ہے خود پر غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی خوشی یعنی شادی دولت اولاد صحت کا بے پناہ چیز اور اس کے لیے بے حد محنت صرف اس لیے کرنا کہ اس خوشی کے حصول کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا سب مل جائے گا یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلق ہی نہیں بلکہ خود غرزانہ تعلق کی نشانی ہے اسی ربیہ سے ڈپریشن کی علامات جنم لیتی ہیں یہ نفسیات دان سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹریسٹ کے بس کی بات نہیں کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ بزاتے خود نفسی اس بہرانی کیفیت کی شروعات کا ذمہ دار ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نفسیات دان یہ سمجھتا ہے کہ سیشنز اور عدویات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی مریض کو دوبارہ سے منظم یعنی ری آرگنائز کر دیا جائے تو وہ پھر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے جیسی نہ سئی مگر کافی حد تک بہتر زندگی گزار ساتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل معاملے کو نہ صرف دیکھا ہی نہیں گیا بلکہ الٹا اسے دبا دیا گیا ہے ترغیب سیشنز اور انٹی ڈیپریسنز کے ذریعے وقتی ریلیف حاصل کر دیا گیا ہے مگر یہ ایسے ہیں جیسے درخت کاٹ دیا ہے جرد ایسے کی ویسی ہے دوبارہ پھوٹے گی اور آپ کی بار نئی طرح کی شاخیں کمپلیں دکھیں گی کسی کے نفس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس نفس یعنی سیلف کو علم دینا پڑے گا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے نفس کا علم بکشا ہے وہ سپیشلیسٹ ہے اس کام کا اور اس کے سوا یہ کسی اور سے نہیں ہوگا نفس اکیلہ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کے فطرت ہی استراب انتشار ہے ڈس آرڈر ہے یہ اپنے آپ کو خود اکیلہ آرڈر میں کبھی نہیں لا سکتا نفس کا علم صرف نفسیات یعنی سائیکالوجی نہیں ہے یہ صرف ایک حصہ ہے یہ آدھا جسم ہے اللہ کے بغیر قرآن کے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ کی یاد کے بغیر نفس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جس سے یہ حاصل شدہ ان کو خود پر نافذ یعنی اپلائے کر سکتے اسے اپنے علاج کے لئے سرنڈر ہونا پڑتا ہے اطاعت کرنا پڑتی ہے سرنڈر وہ موڈ ہے وہ بےہوشی یعنی انیستیزیا ہے جس کے بغیر یہ خود کو کبھی آپریٹ نہیں کر سکتا جو نفس اللہ سے دور ہے اپنے خالق سے اپنے کریئٹر سے غافل ہے ان اویر ہے اس کا کام ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوپر دوسروں کے لئے انتشار بدنظمی پیدا کرنا ہے ڈیسورٹر پیدا کرنا ہے فساد پیدا کرنا ہے لوگوں کا اس موضوع سے ایک عجیب جنل ہے ایک فریب خوردہ زاویہ نظر ہے ڈیسپٹیو پوائنٹ او یو ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تو زندگی ہے یہی تو سب کے ساتھ ہوتا جلا آ رہا ہے اسے برداشت کرنا سہ جانا اور آگے بڑھ جانا ہی حل ہے وی ار میٹسو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف خود فریبی ہے اور کچھ نہیں ہے کیا یہ انسان کا مقدر ہے کہ ہر وقت ایگنی ہمیشہ کے تضاد یعنی کانفلکٹ اور دکھ یعنی سوروں میں زندہ رہے نہیں ایسا کوئی جرم آدم نے نہیں کیا کہ خدا اس کی نسل کو اتنے بدترین ٹورچر سے گزارتا خدا ایسا نہیں ہے وہ ہرگز نہیں ہے یہ ہم ہیں ہمارے نفوس ہیں جنہوں نے نفرت کی آگ سے اس دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیا انسان ایسا ہی ہے اس کی فطرت ہی ظالم وائلنٹ اور جاہب یعنی ایروگنٹ ہے جو جذباتی اور حساس نہیں وہ کامیابی سے چھپ جانے میں کچھ دیر کامیاب ہو جاتا ہے مگر ہمیشہ نہیں ہرگز نہیں درد جیلنا سفر کرنا پریشان ہونا نفسیاتی عوارض میں مبتلا رہنا مجبور کرنا اور خود سے طاقتور لوگوں کی نفسیات سے مطابقت پیدا کر کے جینے پر خود کو مجبور کرنا یہ سب ہمیں کس نے سکھا دیا کیا اللہ نے کیا اسلام نے ہرگز نہیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ کلچر یا سوسائیٹی کچھ بھی کہ لیں اسے وجود میں لانے کی طاقت صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے معاشرہ ہمیشہ کسی سچے مذہب سے وجود میں آتا ہے مذہب معاشرے کو پیدا کرتا ہے یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا نفس منظم اور مربوط یعنی اورگنائز نہیں ہوتا اس لیے نسل انسان بھی اورگنائز نہیں ہو سکتی پھر یہ معاشرہ اسی مذہب کو اسی کتاب کو جس نے اسے جنم دیا بدل ڈالتا ہے اور نظر انداز کر ڈالتا ہے